بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حضرت سیدنا سکیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تا ایمان افروس واقعہ سناؤں گا میری آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اس پر کوئی اقتلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایمان لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی دو شادیاں ہو چکی تھی جس سے آپ کو تین اولاد بھی تھی لڑکوں میں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ صاحبی ہوئے اور جنگے جمل میں شہید ہوئے جس وقت آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور نبی کی عمر پچی سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کمارے تھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں پچیس سال رہیں اور جب تک آپ حیات میں رہیں تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں نکاح نہیں کیا رب نے بزر یہ حضرت زبریل علیہ السلام کے آپ کو سلام کہلوایا یہ خسخسیت عورتوں میں صرف آپ کو ملی اور مردوں میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھی پر اللہ اور رسول کی خوشبودی کے لیے اپنا سارا مالدین راہ میں خرچ کر دیا سوائے حضرت ابراہیم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ ہی سے تھی لڑکے تو سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے مگر لڑکیوں میں سب کی شادیاں ہوئی سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا رقیہ و حضرت سیدنا ام قلسوم ایک کے بعد ایک حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ سے و حضرت سیدنا فاطمہ تززہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی اللہ کی قسم ختیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے میرا اس وقت سہارا بنی جبکہ لوگ میرے مخالف ہو گئے تھے آپ کی قبر مبارک ہجون میں ہے جس کو اب جنت المولا کہا جاتا ہے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گئے کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں